اسلام علیکم ناظرین پرگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان بلال خان یازی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ حکومت ایک ریلیف پیکش کا اعلان کرے گی جس سے ڈریکٹ ایک کروڑ افراد کو فائدہ ہوگا آج ہم عوام کے پاس رہیں گے عوام سے جانیں گے کہ کیا حکومت کے اس اعلان کے بارے میں ان کو کوئی امید ہے کیا حالات بہتر ہوں گے کیا جو حکومت کی جانب سے حکومتی وزراء کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے کیا اس پر انہیں کوئی امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے مہنگائی کا جن کنٹرول کیا جائے گا اس سائے سرودال پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین جس راج ہم ریلیف پیکیج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عوام کیا کوئی امید ہے وزراء کی جانب سے تو علیانات کے جا رہے ہیں ہم ایسا دیکھ بچہ موجود ہے جو کہ سارا دن کام کرتا ہے ذرا اس کی کہانی جانتے ہیں کہ اس کی کیا کہانی ہے اور وہ آج سے لکن حلال سے دوچار ہے پیٹا کیا نام ہے آپ کا اسیب اسیب کیا کام کرتے ہو میں موٹر سائج لوگی بریٹ پینڈ والا رابڑل آباتا ہوں صبح کتنا بجے گھر سے نکلتے ہو دس واپس کب جاتے ہو سات شام سات بجے انجی کتنے پیسے کمالیتے ہو تین سو چار سو پی تین چار سو پیگا کیا کرتے ہو اٹھا چنی لے لگتے ہیں اتنی مہنگی چاہ جارے جریف بندہ ویسے ہی مر جائے جا اٹھا چنی اتنی سستیہ پتا ہوا آپ چاہ جارے اٹھا کتنا پیکٹوں مل رہے ہیں اسی اور پانچ اسی اور پانچ پچاسی روپے کا اور گھی کا پیکٹ وہ بھی پچاسی روپے کیتنا ہے پائیا جی جا پیٹی اسی اور پانچ روپے پھر جو تم کماتے ہو اٹھا اور گھی لے لگتے ہیں مطان بھی ترائید ہے اٹھا چنی لے لگتے ہیں پوری در لگتے ہیں کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے ہم دو بھائی ہیں تین بہن ہیں آپ کماتے ہیں جی سکول جانے کا شوق ہے جی جی سکول جانے ہیں شوجہ پر مجبوری ہے تو پہلے کبھی سکول گئے تھے شروع سے یہ کہہ رہے ہو جی حکومت سے کیا گئے امران خان سے کیا کہنے چاہ ہو گئے چیزیں سستی در دو اٹھا چنی جی اٹھا چنی کی سستی کر دو یہ مہنگی ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے گزارہ کرنا جی تاریت گزارہ تو ہو جائے دری بندہ تو بیسے ہی مر جائے جائے یہ ناظرین یہ جان رہے ہیں کہ یہ بچہ صبح دس مجھے گھر سے نکلتا ہے شام ساتھ تک یہ لگاتا ہے موٹرسیکل پر یہ چیزیں لگاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آٹھا چنی روزانہ لے کے جاتا ہوں گھر کے لیے اور گھی لے کے جاتا ہوں گزارہ نہیں ہوتا چیزیں بہت مہنگی ہیں امران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان سے یہ بچہ اپیل کر رہا ہے کہ مہربانی کر رہا ہے کہ کم از کم جو بنیادی ضروریات ہیں وہ سستی کر دے تاکہ وہ اپنے گھار والوں کے لیے چیزیں مینج کر سکے استعمال کر سکے سکول جانے کا بھی شوق ہے لیکن جو حالات ہیں مہنگائی کے صورتحالے وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس طرح کہ کئی بچے مارکیٹس میں کام کر رہے ہیں اپنے گھار والوں کے کفالت کے لیے جن کو نظر نہیں آتی مہنگائی جو باتیں کرتے ہیں کہ جی حالات بہتر ہیں یہ کہانی آپ کو جگہ جگہ ملے گی جہاں ہر جگہ آپ کو ملے گی کہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن حالات کے وجہ سے یہ سارے چیزیں ہوتی جا رہی ہیں مصد ایک اور بچہ موجود ہے ذرا ان سے جانتے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا محمد رضا خان ترین محمد رضا خان ترین ترین کیا کام کرتے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں سکول سٹوڈنٹ ہیں کون سی کلاس میں سکس میں سکس کلاس میں کیا بنیں گے ان فیچر کیا سوچا ہے آپ نے بڑا ہوگئے آرمی بنوں گے آرمی میں جاؤں گا آرمی میں جائیں گے ماشاءاللہ تو اس وقت جو سرودحال چر رہی ہے آپ یہاں بھی کیا کرنے آئے دے میں دوائی لینے آئے دے کیا مہنگی چیزیں ملے گئے ہیں کیا سرودحال ہے بہت مہنگی چیزیں ملے گئے ہیں کیا کیا مہنگی مرے ہیں مارکیٹ میں وہ آٹا مہنگا ہو گئے ہیں چینی مہنگا ہو گئے ہیں تیل مہنگی ہو گئی ہے دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں دوائیاں بھی مہنگی ہوں گئے آٹا بھی مہنگا ہو گئے چینی بھی مہنگا ہو گئی ہے کیا کہیں گے کام ہونے چاہیے چیزیں یہ سکس کلاس میں بڑھتے ہیں رضا ان کا یہ کہنا ہے کہ آٹا چینی گھی میڈیسن بچوں کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ہماری فیملی کس طرح سے چیزوں کا سامنا کرتی ہے والدین کس طرح سے چیزوں کا سامنا کرتے ہیں فنگر ٹیسٹ پہ بچوں کو یاد ہیں ہم نے پہلے بھی ایک بچے سے بات کی اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ چیزیں سستی کی جائیں اب یہ حکومت سے ہر کوئی یہ مطالبہ کہہ رہا ہے کہ اس حوالے سے کام کے جائیں ہم اور بھی لوگوں سے بات کریں گے انہوں نے ابھی آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں جی ایک کروڑ جو نوکریہ دیں گے مکان تو انہوں نے بنائے نہیں ہے اب یہ نوکریہ کیا دیں گے صرف لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے یہ نئے نئے بیان اور نئے نئے دلا سے دے رہے ہیں ہر بار یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ جی ستہ سال کی ہمیں مسائل ملے ہم تین سال میں کیسے پورا کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی جواز یا لوجک کوئی سمجھ آنے والی ہے نہیں یہ بالکل نہیں ہے اگر سترہ سال سے انہوں نے کی ہے انہوں نے لوگوں کو خوشحال بھی کیا ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ریلیف دی ہے ابھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ کہ ملک میں مہنگائی کا سلاب ہے لوگ پریشان ہیں آٹا گھی تیل اس کی قیمت آسمان پر پہنچ چکی ہے ابھی تین سال ان کے پورے ہو چکے ہیں باقی ابھی سال ڈیڑھ سال رہ رہا ہے ان کا تو یہ کیا ابھی تین سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے ابھی آپ اس طرح سے کریں کہ ان کے تین سال کا گوشوارہ نکالیں کہ انہوں نے تین سال میں کیا یعنی مہنگائی کو نیچے لانے کے لیے کیا کیا اقدام کیے ہیں اور کیا کیا پالیسیے بنائی ہیں ان تین سالوں میں پہلے سال سے لے کر تین سال تک مسلسل لوگ پریشان میں ہیں کہیں پہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی کہیں پہ امن و امان کا مسئلہ ہے تو ان سے میرے خیال نہیں لگتا ہے بس میں نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں واقعی ایسی صورت جالے حالات مشکل ہیں نارمل ہے لیکن ملک میں روزانہ نہ کچھ نہ کچھ نیا ہوتا رہتا ہے آپ حالات سے ریلیڈیڈیڈ یا کچھ دھرنا ہوتا ہے یہ کچھ جلوس آیا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ نہ چینج ہوتا رہتا ہے اس ملک میں حکومت کوشش کر رہی ہے لیکن حکومت کے باس میں نہیں ہو رہی حالات بہتر کرنا حالات آپ ڈالر کے ریٹ پہ آئینا ہمارا ملک میں سب سے ڈالر کا ریٹ کبھی چڑھتا ہے کبھی اترتا ہے اسی طریقے سے ہر چیز ہر چیز چینج ہوتی ہے ڈالر کنٹرول کرنے کے لیے پیٹولیاں مسلمات کی ریٹ کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے میرے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہتر آیا کام کر رہی ہے کافی بہتر آیا اور انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی بہتری آئے گی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں حکومت کے حوالے سے حکومت نے کہا ہے کہ ہم ریلیو پیکیج دیں گے جو مہنگائی آئے اس سے ڈیک کرو لوگوں کو فائدہ ہوگا کیا کچھ امید ہے کچھ بہتری آئے گی سر جی گزارے یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک کے اندر جو ہے بہتری نہیں آ سکتی ہے بہتری آنے کی واحد امید ہے جیسے انقلاب کی شکل آتی ہے کیونکہ اس وقت سارا معاشرہ کرپٹ ہوا پڑا ہے جب تک پہلے آپ اس کا بندوبست نہیں کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا آپ ترمیم لانے جا رہے ہیں اس کے اندر کے یہ انتخابات جو ہیں یہ مشین کے ذریعے بھائی پہلے سب سے پہلے بنیادی یہ چیز ہے کہ جتنے پہلے لوگ ہیں سب کو فارق کرو جو بیس بیس سالہ ہے کون کو تو اس کا کوئی نہیں فائدہ ہوا آپ کیوں لے کے بیٹھے ہیں ان کو ترمیم کرو ایک آدمی صرف تین دفعہ الیکشن لڑ سکے اس کے بعد آگے نہیں آسکے یہاں اس حکومت سے آپ کوئی امید ہے کہ اتنا بورٹ سٹیپ لے سکے گی حکومت جو ہے کوئی بھی ہو یہ ہو یا پچھلی ستر حکومتیں آئیں جب تک آپ کا دھانچاس آئی نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا سسٹم میں خرابی ہے بلکل چینج کرنا ہے دیکھیں آپ نے ایک آدمی رکھا ہوا ہے اس کو لاکھوں روپے دے رہے ہیں لیکن اگر ریزولٹ نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ہمارے تاجر بھائی بیٹھے ہیں حقیقت بات ہے کہ تاجر بھائیوں کے اندر بھی یہ پوزیشن ہے کہ یہ ایک غلط کام کار ہے سب اس کے لئے کٹھے ہو جاتے ہیں یہ بھی تو انسانیت کے لئے نقصان دے چیزے ایک آدمی زیر بیٹھ رہے باقی لوگ اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں تو یہ انسانیت کے لئے دس سال کے لئے کوئی آپ سیاسی حکومت بنائیں اور ملک کو آگے لے کے چلے ناظرین سوالے سے آپ نے جانا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ سسٹرم ہے وہ ڈلیوئر نہیں کر رہا جس کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں مجھن کیا حال ہے آپ کے کیا کام کرتے ہیں آپ محنت مزدوری کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اور عام آدمی کے کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے ملک اور معاشرہ اور عام آدمی سمجھتا کی طرف جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے نہ مزدوری ہے نہ محنت ہے نہ کچھ ہے اڈے پہ جاؤ ساس ہر دن بیٹھ کے آجا تازمی کہاں جائے کوئی چیز پوچھنے جائے جاؤ جوتی ایک جوتی پوچھنے کے لیے جاؤ تھی تین سور بے جوتی سوفٹی کوئی مہنگائی کا توفان ہے توفان ہے غریب کے لیے غریب کمارنے کے لیے توفان ہے وہ کچھ نہیں ہے غریب کا احساس نہیں ہے حکومت نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ کال جاتے تھے ڈیرھ سو کی دو سو کی ملتی تھی اب چار سو سے بات کم نگردتے ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے گھی دیکھ لو گھی کہاں پہنچ گیا ڈیرھ سو رو بے گھی تھا تین سور بے چالی سور بے چالی سور بے تین سور چالی سور بے کالو گھی ہوا کھلا ہے کیا لے آدمی بتاو چھے سور بے آدمی کما کر جائے اس میں سے کیا گوزار رہے ہیں آدمی بچوں کی دوائی لے کپڑے لے جوتی لے کیا لے بچوں کے بل بی اوپر ہاں جی ٹیکس اتنے لگے ہوئے ہیں کہ کیا کمال ہے تین تین چار چار ہزار رو بے لائے ہوئے اب ایدر لگے ہوئے سیور کیا امت درامتہ ہو رہی ہے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ریلیف بیکٹی لے کے آرہے ہیں ہوا پڑا ہے سارا کچھ ہوا پڑا ہے ستر سال سے دیکھ رہے ہیں اتنی مہنگائی نہیں ہو جسی سے حکومت میں ہوئی ہے بات ہے جسی سے حکومت میں جو مہنگائی ہوئی ہے کسی میں نہیں ہوئی تیاری کا طوفان ہے ان کا یہ کہنا ہے اور آپ جانے دینے کے لوگ برہم نظر آ رہے ہیں حکومتی دعویوں پر اب عوام اعتبار کرتی نظر نہیں آ رہی عوام کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات کرنی ہوں گے زبانی جمع خیصے زبانی دعویوں سے پریس کونفرنس سے ان کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہے واجن آپ کیا کام کرتے ہیں جی میں ہے ہوتل کا کام کرتے ہیں ہوتل کا کام کرتے ہیں ہوتل کا کام کرتے ہیں کیوں کو کم کم کارے کے پاس gid رہے receptive پس ہی جارہے ہم د darkness ہوتی در empre стол مہنگائی نے کتنا مweetیدی Florian مہرکاری grows Thing ٹھے گیا ہے یہ گیز مہنگی ہوتی ہے ہٹھا بلکل ہو گیا ہے کام آج کل میں چل رہے ہیں چائے کرے تو آپ نے دو بڑھا دیا ہوگا نہیں بس پانچ رو بڑھا دیا پانچ رو بڑھا دیا پانچ رو بڑھا دیا کیا پیدا ہمار ہوگا کہ چیزیں ہاں چیز مہنگی ہو رہی ہے اپنا ہوتا چلاتے لیکن حالات ہیں کہ وہ اس وقت جو مشکل طرف جا رہے ہیں وہی بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں بجن کیا ہے آپ السلام علیکم السلام کیسے آپ کیا کام کرتے ہیں آپ میں ٹیچر ہوں ٹیچر ہے ماشاءاللہ تو اس وقت جو ہم آج بات کریں موجودہ صورتحال کے حوالے سے حکومت اقدامات کے حوالے سے کس طرح جا رہا ہے کیسا معاشرہ دیکھ رہے ہیں اور کس طرح جو حکومت علینات کہہ رہی ہے نظر آ رہا ہے کچھ چیزیں بہتر ہوں گی سار ان شورڈ کہ یہ ناکام حکومت ہے ان کا کام نہیں ہے کنٹرول کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایک کرپٹ آدمی ہے اس لیے ان کا کام نہیں ہے کہ حکومت کیسے چلانی ہے کہتے ہیں ہمیں سادھے کو آمین عدالت سے ہم سرٹیفائیڈ ہیں تو ہم پہ کرپشن کا داگ نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریلیو پیکٹ دیں گے جس سے ایک کروہ لوگوں کو فائدہ ہوگا دریکٹ تو یہ خالی دعوے ہیں سار ان شورڈ کہ یہ حکومت ناکام ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے اس بندے کو چاہیے کہ یہ عزت سے حکومت چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے اس کا کام نہیں ہے اقتدار میں رہنا ہے یہ اپوزیشن میں یہ لوگ ٹھیک ہیں ہر بندہ بھوک کی وجہ سے گھار بے گھار ہوا پڑا ہے اس لیے یہ حکومت ناکام ہے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ بندہ عزت تو احترام سے اپنے گھار چلا جائے عزت سے بہترہ حکومت کا انڈ بہت برا ہوگا ناظرین آپ جان لیں کہ لوگ کس طرح سے اپنے غصے کا اعزار کریں موجودہ صورتحال پر حکومت کی کارکردگی پر عوام کی مشکلات پر اس سوال سے ہم نے تفصیلی بات کی ہم مزید بھی اس سوال سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملتا ہے ایک شارٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم بات کریں ہیں جو حکومت جانب سے اعلان کیا گیا ویلیف پیکج کا عوام کی آپ نے گفتگو جانی کتنا عوام اس ان علالات کو سٹریس لے رہی ہے کس طرح سے اپنے گلے شکرے بیان کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بھائی جان کیا حال ہے آپ کے کس طرح کے علاج جان رہے ہیں آج کل آج کل بہت برے حالات ہیں حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا پیکن لے کے آ رہے ہیں جس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا ایک کروڑ بندوں کو فائدہ ہوگا کیا کوئی امید ہے بھائی جان پہلے والی تبدیلی آپ خود دیکھ لیں جو وعدے کیے تھے بھی یہ تبدیلی آئے گی وہ اس تبدیلی نے تو ہمارا جینہ حرام کر دیا ہے بڑی مشکل سے گدارہ کر رہے ہیں آگے والا پیکنج وہ یہ ہوگا کہ قریب پر مار جائیں گے بھائی جان کیا ان کے وعدوں میں کوئی امید نہیں ہے آپ کو بلکل نہیں ہے بھی ابھی دیکھ لیں تین سال ہو گئے ہیں کوئی ایسا وعدہ وہ دکھائی جسے اس نے پورا کیا ہو جو وعدہ کیا گیا ایسی حکومہ سے تو وہ چوروں کی حکومہ تھا اچھی تھی کھانا تو ہم اب بڑے پیٹ بھار کے کھا سکتے تھے اب کیا سرودیال ہے یہ ایماندار ہے اب تو کھانا بھی نہیں مل سکتا چار سو روپے کلو گینس ساڑھے تین سو روپے کلو گوش دو سو بیس روپے کلو گینس ہو گئی یہ کہاں جائے گریب آدمی ایک دن وہ مزدوری کر کے تو دیکھ لیں مزدور آدمی کیسے گزارہ کرتا ہے عام آدمی پسکی ہے اس دور میں عام آدمی مر گیا ہے بچوں کی ضروریاتی پہلے کپرے خریدنا جھوتے خریدنا دعویٰ اب ہم یہ کہتے ہیں صبح لے دیں گے کال لے دیں گے پرسوں لے دیں گے ایسے ہی بچوں کو ہم بادوں میں تار رہے ہیں کتنے گھنڈے کام کرتے ہیں بارہ گھنڈے کام کرتے ہیں کام آدمی کام چھے ساتھ سو بنتا ہے اس کے باوجود بارہ گھنڈوں کے بعد بھی صرف ساتھ ساتھ سو رپے کام آتے ہیں چھ ساتھ سو کیونکہ زیادہ تو گینس میں چلا جاتا ہے ہمارا عامدنی پہلے سو رپے کلو گینس ہوتی تھی اب دو سو بیس رپے کلو گینس ہے سواری کرایاں نہیں دیتی سواری کرایاں وہی دیتی ہے پہلے والا ہی حال آپ جان رہے ہیں بھجن کی حال ہے آپ اللہ عمدلہ ٹھیک 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 سر کیسی جاریے کار کرتی ہے حکومت کی سر حکومت کی کار کرتی ہے بلکل زیرو ہے نوجوان تو ساتھ تھے آپ نہیں میں تو بلکل تھے تو ساتھ ہی لیکن بہت بڑی گلتی کر دیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ نوجوان نسل کو نیکس ٹائم انقصاد دینا اب ایک اور وعدہ کیا گیا وہ کہا گیا کہ ایک کروڑ بندوں کو فائدہ ہوگا ریلیف پیکیج لے کے آرہی حکومت مہنگائی کا حکومت کہہ رہے کہ ہمیں حساس ہے کیا کوئی واقعی حساس ہے نہیں سارے دیکھ لیں آپ کوئی حساس نظر نہیں آرہا لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور تباہی کے دیانے پہ لاکے کھڑا کر دیا ملک کو ایسی صورت دیال ہے جی بلکل آپ کیا کام کرتے ہیں میں سر بیسیکلی ادھر ایڈوکیٹ کے پیپر دینے کے لیے آیا ہوں تو ہمارا کا لاس پیپر ہے تو ہم نے تو یہاں پہ آکے دیکھا ہوا ہے سارا سین کافی مہنگائی ہے بہت زیادہ آپ لاکے سٹوڈنٹ ہیں ہمارے ہاں جمہوریت کا سسٹم موجود ہے تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ جمہوریت کہا جی جاتے کہ عوام کے الیکٹڈ جو نمائندی ہوتے ہیں تو جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں کیا عوام کی نمائندگی کرنے والا کوئی ہے نہیں بلکل اس سے پہلے تقریبا جو پی ایم ایل ایل نون لیگ نواز شریف کا دور تھا تو اس کے مطابق تو کافی بیٹر تھا کام لیکن اس طرح میں آپ دیکھیں نا پیٹرول کہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے ہم گاڑی چلانے کے کاسی رو گئے ہیں رکشہ اب ہم کروا کے لے کے ہیں ڈیڑھ کلومیٹر کا تقریباً ڈیفرنز ہے تو ہم سے رکشے والوں کی ڈیمانڈ ہی ہوتی ہے کہ ڈیڑھ سو دے دیں دو سو دے دیں جبکہ جو اکڑایا ہے نا وہ بنتا ہے تقریباً بیس سے تیس روپے لیکن وہ رکشے والے بھی مجبور ہیں نا پیٹرول ڈیڑھ سو پہ پہنچ گیا ہے لپی جی دو سو بیس بہ کلو ہے پیٹرول ایک سو چالی سبہ کلو ہے بلکل بلکل ان کا بھی کوئی کسور نہیں ہے اس میں تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن یا گریب آدمی کیا کریں یہاں پہ آپ مجھے بتا ہے اب ہمیں بتا ہے کہ ہم اتنی دور سٹے ہم نے کیا ہوا ہے ملتان بیسیکلی میں کسور سے ہوں تو کسور کی نسبت ملتان میں میں نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ گربت ہے تو یہاں پہ جو لوگ ہیں کافی زیادہ جو ہیں ان کا زیادہ تر روزگار وہ رکشوں پہ جو ہیں نا ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اسی وجہ سے بس کرایا بھی آپ کو پتائے گا مجھے حکومت کی زمینداری ہوتی ہے کہ عوام کو بیسیک نیڈ فرام کرنا ہے جس سے روٹی کے بعد ہوتی ہے آٹے کے بعد ہوتی ہے چین ہی ہے گی ہے اگر حکومت یہ پروائیڈ نہ کر رہی ہے تو پھر عوام کیا کر رہی ہے عوام وہ کیا کرنا چاہیے یہ بیسیکل جو ڈیوٹی نہیں یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے اگر وہ یہ سب چیزیں نہیں فرام کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زمینداری سے گفلت کر رہی ہے تو حکومت کی جو اب تک کار کرتے گی رہی تین سال کی تو کیسا بایا حکومت کو نہیں سر بلکل نہیں لیا سر ناظرین آپ نے یہ گفتگو جان دے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اپنے جو ہے اظہار کر رہے ہیں حکومت دعوے کر رہی ہے لیکن عوام کا یہ کہنا ہے کہ آپ دعووں سے بات آگے نکل چکی ہے آپ ان کو ان کے دعووں پر یقین نہیں ہے جب تک پریکٹیکل کام نہیں ہوگا جو اس حوالے سے بزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو عوام کا آپ اس حوالے سے لاحی عمل جان رہے ہیں کہ عوام اس حوالے سے غیر مطمئن نظر آ رہی ہے ہم مزید بھی اس حوالے سے لوگوں سے بات کریں گے آگے بجن کیا حال ہے آپ کے اتحال سے دو چار ہیں سر بیسیکلی دیکھیں جب انسٹیوشنز جو ہیں وہ نئی چلیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی آمدن اپنی نہیں ہوگی اتنی تو وہ امپلائی کو کیسے جو ہے پی کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ جو ابھی پیٹرول کی صورتحال ہے سب سے بہت زیادہ تو میرا خواہل ہے یہی ڈیفکلٹی ہے ابھی آپ کو پتا ہے کہ کتنا کرایا دینا پڑ ہے ٹھیک ہے جب ہم سیالکورٹ سے نکلے ہیں یہاں پہ آئے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ یہاں کے ہی جو ایکسپینسیز ہیں وہ ہی پورے نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا تو دوسرا یہ ہے کہ جو جابز کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ایک کروڑ جابز ہیں یہ ہے وہ ہے ایسا تو میرا خیال ہے کوئی چیز نظر نہیں آئی جابز ملی ہے جو ایک کرو پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ ہوا بلکل ایسا کچھ بھی نے انہیں پورا نہیں کیا اور اپنے وعدوں کے خلاف ہی چلے ہیں میرا خیال ہے تو ابھی تک تو کوئی پرفارمس ان کی نظر نہیں آ رہا ہماری سیاسی جماعتیں اسی طرح اعلانات کر کے اپنے منشوع دے کے اس پر عمل درامل نہیں کریں گی تو پھر جمہوریت کمزور ہوگی دیفنیٹلی سر جمہوریت کا تو پھر نام ہی نہیں ہے یہ تو جسٹ ایک یہ کہہ لیں کہ نام رکھا ہوا ہے حکومت کا کہ جمہوری حکومت ہے تو بیسیکلی میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جو غریب کے لیے ریلیف ہے وہ کوئی نہیں ہے عوام دوست کوئی ریلیف نہیں ہے سوائے سے آپ نے نوجوانوں گفتگو جانی مگر جی کیا حال ہیں آپ کے کیا کام کرتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں اس وقت الپی جی کتنے پہ کلو مل رہی ہے دو سو بیس دو سو بیس دو تین روز پہلے دو سو بے کلو تھی نہیں پہلے ساٹھ ستر پہ دی ایک سو ساٹھ ستر پہ دی دو سو بیس پہلے دو سو بے کلو روزانہ گیس کنزیم کرتے ہیں دو تین کلو تو لگ جاتے ہیں مطلب کہ آپ کو چھ سو پیس رکشہ چلانے کے لیے روزانہ چاہیے بلکل چاہیے تو کتنے کمال لیتے ہیں روزانہ پانچ سو سات سو ایکسٹرا نہیں نہیں گیس ملتے ہیں تو پہ زوریات پوری کرنا تو مشکل ہو گئے ہوگی مجبوری ہے گزارہ تو کرنا ہے ابھی تو سردی نہیں آئی مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے اس کو جی ہے بلکل تین سو تک جائے گی تین سو تک جائے گی ہے پھر تو رکشہ خان صاحب دیکھو ابھی کیا کرتے ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں بھبا چودی صاحب نے پریس کانفرنس کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پیکے لے کے آرہے ہیں جسے عام آدمی کو ڈریکٹ فائدہ ہوگا سبہ سات بجے سے نکلا ہوں ابھی تک تین سو روزانہ پکڑا ہے دیں گے یہ دیں گے وہ میرا نہیں کھالا آپ کو بھی کوئی نظر نہیں آری پرفارمس تو مزید آگئے ان کے وعدوں پہ کوئی ہم سمجھ نہیں سکتے کہ سر کسی سے کوئی امید نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے ابھی یہ سٹویشن ہے اس سے پہلے دیں ہاں اتنا تھا کہ نواز شریف کے دور میں جوبز ملی ہیں وہ اپرچونٹی پڑے لکھے لوگوں کو ملی ہیں لیکن ابھی میرا خلافہ وہ بھی ہاتھ سے چین لی گئی ٹھیک ہے کوئی جوب وغیرہ نہیں سب سے بڑی بات جو ہے انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہوگی ہے انیمپلائیمنٹ کافی زیادہ ہوگی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا ہماری سیاسی جماعتوں پر اعتماد اٹھتا جا رہا ہے ہمارے جمہوریت کا سسٹم جو اگر سیاسی جماعتیں برس اقتدار آتی ہیں وعدے پورے نہیں کرتے عوام کو ریلیف پیکن نہیں ملتے تو پھر عوام بھی اسی طاقلہ کرتی نصر آتی ہے اس طرح ہم بات کر رہے تھے ہمارے سے دور بھی لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بھجن کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر ہے حکومت کے بالے میں کیا کہیں گے کیسی جالے کار کردگی یہ تو حکومت بلکل نکام حکومت ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس سے بہتر ہے بندے فاکے کھا کے مر جائے گھر گھر میں ٹھیک کے لگوائے جا رہے ہیں اس سے پہلے بندے مار رہے ہیں بھوک سے مار رہے ہیں اتنی مہنگائی ہے اتنی مہنگائی آپ پوچھ نہیں سکتے رکشے والے کا دو سو بیسر پہ گھلو سواری سے مہنگ دو کہتے ہیں ہمارا کسور ہے یہ اس کا گروان پکنے جو مہنگائی کر رہا ہے چینی مہنگی دال مہنگی ہر چیز مہنگی اور کسی چیز کو اس نے نہیں چھوڑا مہارکیڈ میں مہارکیڈ میں ستر پہ اسی روی چینی کئی نویر مل رہی ہے کئی ایک سو بیس مل رہی ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے پوچھنے والا ہو تو پھر تو ہے بھائی جان جب وہ پہلے بیٹھے تھے سسسنم ہی چل رہا تھا یہ ساری کڈیشن اسی وجہ سے خراب ہے وہ آرام سے بیٹھا ہے اتر کھاتا چل رہا ہے کھانے پینے کا نظام ہی نہیں ہے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے عام آدمی کی فکر کسی کو نہیں ہے بھائی جان میں اب آپ بتا رہا ہوں پانچ سور بھی بنا جاتا ہوں اب بتاؤ میں پانچ سور میں میں کیا کروں گا بچوں کو لے کے جاؤں گا اس میں گہن سلوں گا یہ آپ ناظرین جان رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے بتا رہے ہیں کیونکہ حکومت کے جو وعدے تھے دعوے تھے وہ جو انہوں نے عوام کو علانات کیے تھے ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا ایک ہوتا نا چلو پھر بھی تھا ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا اگر وعدہ پورے کرتا تو پھر عوام اس کے ساتھ ہو دیا امیر آدمی ہے وہ بھی پریشان ہے غریب تو غریب ہو وہ تو مر گیا غریب تو اس نے مار دیا امیر آدمی بھی فارق ہو گیا وہ کہتا ہے یار ہم کیا کریں وہ غریب کے بارے میں سوچتا ہے وہ اس نے جیب سے تو نہیں دینے سڑکیں وہ ٹوٹی پڑی ہیں جو اندر گلی ہیں وہ بھن رہی ہیں جو مین سڑکیں وہ پڑی ہیں اکومت کو چاہیے کوئی نظام سیدھا کرے یہ کیا ہے نظام بالکل صحیح نہیں ہے عوام کی گفتگو جان رہے ہیں مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے عوام کیا کہتی ہے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شورٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح جہاں ہم بات کریں ہیں حکومتی علانات کے حوالے سے عوام کا عرضیعمل آپ جاننے کے عوام کس طرح سے حکومتی علانات پر اپنا موقف دیتے ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہم نے جس سے بات کی تو ہر شہری یہ کہتے ہیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو آپ پریکٹیکل اقدامات کرنے ہوگے عام آدمی کو جو اس حوالے سے خواب دکھائی جا رہے ہیں وہ اس وقت چیزیں حقائق کے بریکس ہیں گر جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہے اس وقت حکومت کی حوالے سے ہم بات کریں کارکردگی کے حوالے سے کیسے رہی ہے پرفارمنس تین سال میں کارکردگی تو کچھ نہیں رہی ویسے جاننے کے نا بس وہی بات ہے گزارہ کرنے والی بات ہے باقی حالات کو نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو مانگائی کا جاننے کے ہر چیز کو آگ لگ گئی ہے تو یہ جاننے کے ان کو بتائیں بھی ان کو تھوڑا سا سستہ کریں چیزیں یہ آٹھا سے تین چیزوں تو سستے ہونے جائیں نا پاسکر پٹرول ہو گیا آہ تو اس طرح کر گئی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم ایک پیکیج لے کے آ رہے ہیں ریلیف پیکیج جس میں ایک کروڑ لوگوں کو فائدہ ہوگا کوئی امید ہے مشکل ہے مشکل ہی ہے صاحب کا کارکردگی رہی ہے اس کے مطابق تو مشکل ہے نہیں جو سارے انہوں نے جھوٹے وعدے کی ہیں ٹھیک ہے نا جتنے بھی کی ہیں کوئی امید نہیں ہے سوالسن کا یہ کہنا ہے کہ جو وعدے کی ہیں وہ اس حوالے سے ان پر کسی قسم کا عمل درامت نہیں کیا گیا ہم ذرا اور بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کرتے ہیں بجن کیا حال ہے آپ کے شکر اللہ کا کیسے جا رہا ہے کام اللہ کا شکر ہے مہنگائی کی حوالے سے جو سرویتی حال ہے عام آدمی کتنا بڑھ حال ہے بھائی بہت مہنگائی ہو رہی ہے گریب بات میں چار سر پر دیاری ہے پورے بھی نہیں ہوتے خرچے کیا کریں ٹھیک ہے تو آپ حکومت کہہ رہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کی حالات کو بہتر کر لیں مدیریہ آدم کی مہربانی ہے کام کر سکتا تھا ہمارا دوت نے گریب بات میں نائیہ کا کام کرتے ہیں تین سال میں اللہ کا کام ٹھیک ہے ہم جانا چاہیں گے آپ کام ہی کہہ رہے ہیں تو جو حکومت کی کارکردگی ہے اس وقت اب حکومت نے کہا ہے کہ ہم ایک پیکری لے جس سے یہ بتائیں کہ آپ جو انٹرویل ہے کیا آپ کو کیا کری کر دے کی نظر آئیے اپنے حکومت کی ہمیں تو کوئی پولیشن نظر نہیں آ رہی ہم یہاں بیٹھے ہیں لوگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں لوگ اتنے پریشان ہیں جبکہ ہم بات کرتے ہیں تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے وزیراعظم صاحب کیسے ہیں ہماری وزیراعظم سے اپیل ہے کہ میربانی کریں کہ اپنی عوام پر اور اپنے پاکستان پر تاکہ اندھا بھی آپ اپنے موں دکھانے کے لائے کر رہو قوم کو ٹھیک ہے نا ہمارا گلہ ہے وزیراعظم سے تاکہ بائیس کروڑ عوام سے وزیراعظم صاحب نے ان کو دوکھا دے کے چھوکے نا بلیک میل کر کے اعتماد دے کے عوام سے وانٹ لیاں اور سارے وعدے اس کے جھوٹے ہیں کوئی ایک وعدہ پورا نہیں ہوا کوئی وعدہ پورا نہیں ہے اور بلکہ ہم کیا یہ روٹین آپ کے سامنے ہیں تاکہ میرے پاس تو کافی لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے نا برحل مہربانی کریں اگر ان کے باس کی بات نہیں ہے تو الویدا کریں آپ جان رہے ہیں جس طرح لوگ بتا رہے ہیں کہ جو وعدے گئے گئے عوام کو دوکھا دیا گیا کیونکہ جب سیاسی جماعتیں سیاسی حکمران جب عوام کے مسائل حل نہیں کرتے تو پھر عوام جہی کہتی نظر آتی ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں کرے گئے اور بھی ہم لوگوں سے بات کریں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کرتے ہیں بجن کیا آل ہے آپ کے ٹھیک شکر اللہ کیا کام کرتے ہیں بس مزہوری کرتے ہیں گسارہ ہو جاتے ہیں تیہا ہو جاتا ہے یہ مینگائی جتنی مینگائی اس طرح سے نہیں ہوتا مینگائی کافی زیادہ ہوگی ہے بزیادہ ہوگی ہے ہرچیز مہنگی ہے کیا کیا مہنگا ہوگی ہے ہرچیز مہنگی ہے آپ یہ دیکھ لیں یہ ساتھ روٹی بھی بن سر injected بεί سرszystני روٹی importance روٹی میں کیا ہوتی ہے خاص کے بی سو پاندیں یہ سرffic جگر ہوت IS بس ان کی مرضی کرائے زیادہ ہے ہر چیز مہنگی کرتے جا رہے ہیں ہر چیز مہنگی ہے مارکیٹ میں کوئی ریٹ کنٹرول کرنے والا بھی ہے ہر کسی کی مرضی ہے یہاں تو فیلال کوئی نہیں ہے ہر بند اپنی مرضی سے اب چر رہے ہیں لازمی بات ہے جب چیزوں کو کنٹرول کرنے والا کون ہیوں کو تو ہر کوئی اپنی معنی کرے گا جتنا زیادہ ہو جاوے اتنا ہمیں پسند ہے یہ اگر آزار پہ ہو جاوے ہم لینا ہے بھائی خان صاحب ابھی ملک بنانے آیا ہے لوگ بلتا ہے ملک لوٹنے آیا ملک تو پہلے سے نوہ شریف نے لوٹنے آیا ابھی عمران خان بنوانے آیا آپ کو قصور نہیں ہے کچھ ریس میں نہیں اس میں گائی میں تو ہم خوش ہے ہم بلتا ہے جب یہ آزار کبھی ہو جائے گا ہم لے لے گا آپ تو لے لیں گے لیکن جو عام آدمی ہے جو دو سو چار سو پانچ سو کماتے وہ کم جائے گا جو کمائے ابھی لوگ بلتا ہے مہنگائی ہے پہلے ہم ہمارا یہ روٹی کا کام ہے ہم بیس کے تین سو گرام دے رہا تھا ابھی ہم بیس کا دو سو گرام دے رہا ہے وہی مہنگائی ہم ابھی اتنا عمران خانے نہیں بنایا جتنا ہم لوگوں نے بنایا ہے ہم خود مانتے ہیں اس کو ہم خود مانتا ہے یہ مہنگائی جتنا عمران خانے نہیں بنایا اتنا ہم نے بنایا ہوا مہنگائی نہیں بنایا ہم لوگوں نے خود برہا دیا ہے اس سوال سے ان کا یہ کہنا ہے ناظرین جسے ہم بات کر رہے ہیں حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے ہم مزید بھی سوائے سے بات کریں گے ایک شہر ہی ہاں پر مٹھائی کا ڈبا لے گی بجر خیر مٹھائی بانٹ رہے ہیں کس خوشی میں سر یہ پاکستان کرکے ٹیم نے ہیٹ ٹریک کی ہے اس کی وجہ سے سامی فینل میں پہنچا ہے اس کی خوشی میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں اور اگر یہی مہندت اور یہی جذبہ رہا تو انشاءاللہ پاکستان پوری قوم کی دعائیں ساتھ ہیں ان کے اور ہم انشاءاللہ دن رات دعائیں مانگ رہے ہیں کہ پاکستان یہ ورڈ کپ جیتے ٹونٹی ورڈ کپ کیلکٹ میچ کی جیتنے خوشی میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں جی اس لئے بانٹ رہے ہیں مسلسل چوتھی دفعہ یہ میچ چار مرتبت جیتے ہیں سامی فینل میں پہنچ گیا ہاں جی سامی فینل میں پہنچ گیا ہے اور دن رات پوری قوم دعا کری ہیں اور میں دن رات دعائیں کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ورڈ کپ ٹونٹی ورڈ کپ پاکستان جیتے گا پاکستان وہ تو جیتے گا ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے میں کیا سمجھتے ہیں اتنی کے لئے تو بس میں بس کیا کہوں اتنی ہے کہ آخری نوالہ بھی کھینج لیا ہے اور روز پر روز پیٹرول کی مہنگائی روز پر روز پیٹرول مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بتائیں اگر خوشحالی ہوگی اگر انسان مہنگائی کم ہوگی خوشحالی آئے گی خوشحالی آئے گی تو پاکستان ترقی کرے گا ترقی کرے گا تو ہر کوئی خوشحال ہوگا اب اتنی مہنگائی ہے اپنا عمران خان حکومت اب یہ اس کو چلے جانا چاہیے اب یہ کہ اس کو بس آپ بھی آپ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی عمران خان صاحب جب انہیں الیکشن کمپین شروع کی تو انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو بے وقوب بنایا خصوصاً انہوں نے اس قوم میں جو پڑا لکھا طبقہ ہے جو پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے کے لئے نکلا ہے انہوں نے اس قوم کو اس سوڈنٹ کو اس بچوں کو بچیوں کو وہ سبت باقی دکھائے کہ آج پورا پاکستان مزدور کسان طالب علم بچہ دہاڑی دار پریشان ہے کہ لوگ خود خوشیاں پر مجبور ہو گئے ہیں اور مرنے کو تیار ہیں جنابے والی حکومت کہہ رہے کہ ہم ایک ریلیف پیکے لے کے آئیں گے عوام کو ڈریکٹ فائدہ ہوگا مہنگائی کام ہوگی کیا امید ہے حکومت پیکش شاکر سے عوام کے کبھی مسائل حال نہیں ہوتے اس کے لئے جامعہ ایک پلان چاہیے دوسرے ملکوں کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے ان کے پاس سرات کی پلیسی ہونے چاہیے ان کے پاس مزدور کی پلیسی ہونے چاہیے ان کے پاس تاجر کی پلیسی ہونے چاہیے پھر جا کر حکومتیں چلتی ہیں یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے ڈیلی ویجز میں چال رہی ہے اس ملک نے آپ دیکھیں کہ پہلے سال میں ایک مرتبہ بچٹ آتا تھا اب ڈیلی ویجز پر بچٹ آ رہا ہے ڈیلی ویجز پر جنابے والی کو مشیر اور اس کے جو وزیر ہیں اور مشیر ہیں وہ بلکل دندر آتے پھر رہے ہیں ان کو پروائی نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کے ہیں پروائی نہیں ہے بھائی جن ایسی سرودحال ہے حکومت کی پالیسیوں پر بات کر لیتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کیا سرودحال ہے کیا کوئی امید ہے حالات بہتر ہوں کے یہ کہاں ہوگی بہتر بھائی جن بہتر نہیں ہوگی یہ تو اور غریب ویسے مرا ہوا ہے اور جو جگیردار ہیں سرمایہ دار ہیں وہ پیسے میں بہت آگے جا رہے ہیں جیسے وہ خسر و بکتیار ہو گیا یہ سارے چمچے کرچے ہیں اگر کہنے کہ حالات بہتر نہیں ہوگی جو سرودحال آپ جان رہے ہیں کہ عوام اس حوالے سے کافی زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے ردعمل کا بھی اظہار کیا برہمی کا اظہار کیا اور جو حکومت کی پالیسی ہیں اس حوالے سے کلیئے کٹ لوگ یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ اب کسی وعدے پر کسی امید پر کسی دعوے پر یقین نہیں کیا جائے گا جب تک کوئی پریکٹیکل کام نہیں کیا جاتا آج کے پرگرام سے اپنی میزبان بلال کھان یادیو کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان